اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو اگر آپ کسی کو اپنے وش میں کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ اپنے اوپر مہربان کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے بہت کام آنے والے لیکن سب سے پہلی وارننگ آپ کو یہی دوں گا آپ اس وزیفے کو استعمال ہرگز غلط مقصد سے نہ کریں اگر آپ اس کا استعمال غلط مقصد کے لئے کرتے ہیں یا آپ کی نیت خراب ہے یا آپ اس وزیفے کو کر کے کسی کا استعمال کرنا چاہتے ہیں محبت نیک اور جائز ہے یا پھر آپ کسی اور انسان سے کسی اور مقصد کا کام نکلوانا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجیے اگر آپ کو کوئی ستا رہا ہے پریشان کر رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں وہ آپ سے نفرت بھی نہ کریں اور دور ہو جائے تو آپ اس وزیفے کو کریں اس وزیفے کا اثر اتنی تیج ہوتا ہے کہ اگر کوئی سکش اس وزیفے کو بیٹھ کر کرے تو اس کے اٹھنے سے پہلے اور کھڑے ہو کر کر رہا ہے تو اس کے بیٹھنے سے پہلے انشاءاللہ آپ کو اس کا فرق محسوس ہوگا کافی بڑے بڑے عالم لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں آپ لوگ بھی کریں انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی ملے گی میں نے آپ کو کھلا بول دیا ہے کسی بھی رشتے کے لیے کسی بھی انسان کے لیے کسی بھی مقصد کے لیے اس وزیفے کا استعمال کر سکتے ہیں سرط اتنی ہے کہ غلط مقصد یا غلط ارادے سے اس وزیفے کو استعمال نہ کیے جائے اور سب سے بڑی بات اور اگر اس وزیفے کو کسی کو کرنا نہیں آ رہا ہے یا کسی کے پاس وقت نہیں ہے تو وہ کسی اور کے ثروب بھی اس وزیفے کو کروا سکتے ہیں جو ہماری ماں بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں وہ بھی اس وزیفے کو کر سکتی ہیں آپ کو اس وزیفے کو صرف رات میں ہی کرنا ہے دن میں اس وزیفے کو نہیں کر سکتے اس وزیفے کو کرنے کا وقت رات کو عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فضل کی اجان تک ہے اس بیچ میں کسی بھی وقت آپ اس وزیفے کو کر سکتے ہیں خیال رہے جس وقت میں آپ اس وزیفے کو کریں جتنی دیر آپ کا وزیفہ چلیں اتنی دیر آپ کسی سے بھی بات نہیں کریں خاموسی کے ساتھ اس وزیفے کو کرنا ہے وزیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ وزو کر لیں اس کے بعد کسی ایسی جگہ پر بیٹھ جائیں جہاں پر آپ کو کوئی بھی ڈشٹرپ کرنے والا نہ ہو سب سے پہلے آپ لوگ شروع میں تین مرتبہ درودے پاک پڑے جو آپ کو یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ ایک اللہ تبارک وطالہ کا نام مبارک یا ودودو دھیان سے آپ لوگ سن لیجئے الفاظوں کی مشٹیک مت کرنا نہیں تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو جیسا میں بول رہا ہوں بلکل اسی طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے یا ودودو کو آپ کو تیتیس مرتبہ پڑھنا ہے یعنی کہ تھرٹی تھری ٹائم اس کے بعد بسم اللہ شریف یعنی کہ بسم اللہ ہی رحمان رہیم سات سو چھینسی مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر تین بار آخر میں درودے پاک پڑے وہی درودے پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا جب آپ کا اتنا وزیفہ مکمل ہو جائے یعنی کہ پورا ہو جائے تب آپ اللہ سے ہاتھ اٹھا کر اس انسان کے لئے دعا کریں جس کو آپ اپنے اوپر مہربان کرنا چاہتے ہیں جس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں یقین مانئے آپ اس وزیفے کو پورا بھی نہیں کر پائیں گے اور آپ جس مقصد کے لئے اس وزیفے کو کریں گے اللہ پاک آپ کو اس میں کامیابی دے گا اسی طریقے سے آپ کو اس وزیفے کو تین دن تک لگاتار کرنا ہے ایک دن کا بھی گیپ مت کرنا جس وقت میں پہلے دن کریں باقی کے دنوں میں بھی اسی وقت کرنا ہے پہلے دن آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کس وقت میں کر رہے ہیں باقی کے دنوں میں آپ اسی وقت کر پاتے ہیں یا نہیں گھڑی میں دیکھ کر کریں ٹائم سیکنڈ سب چیز سیم ہونا چاہیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اللہ پاک سبھی لوگوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور یا اللہ جتنے بھی لوگ اس وزیفے کو کریں تو اپنے محبوب ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں سبھی لوگوں کی دعاوں کو اپنی برگاہ میں قبول فرمائے آمین اللہم آمین آپ سبھی لوگ کمنٹ بوکس میں آمین ضرور لکھیں کیا معلوم کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے آپ کے جتنے بھی جاننے والے لوگ ہیں سبھی لوگوں میں اس ویڈیو کو سیڑ ضرور کریں آپ کی ایک شیرنگ سے ہو سکتا ہے کسی کی بہت بڑی پریشانی دور ہو جائے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کرتے اللہ حافظ